وہ بھی سردیوں میں ہاتھوں یا پیروں کی انگلیوں کی سوجن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان گھریلو ٹوٹکے سے آپ اپنے پاؤں ہاتھ کی سوجن ٹھیک کر سکتے ہیں ایک پیاز لے کر اسے درمیان میں سے کٹ لیں اب پیاز کے کناروں کو متاثرہ حصے پر آہستہ آہستہ رگڑیں پیاز کے رس کو جلد میں جذب ہونے دیں یہ جلد پر ہونے والی خجلی و خارش کی شدت میں کم ہی لے آئے گی شلجم ہمیشہ سے مکمل طور پر بچاؤں کے لیے جانا جاتا ہے شلجم کو بریک بریک چوپ کر کے دو ریٹر پانی میں ڈال کر اوبالیں متاثرہ حصوں کو چند منٹ کے لیے اس پانی میں بھگو کر رکھیں اس کے علاوہ تازہ شلجم چوپ کر کے متاثرہ حصے پر آہستہ آہستہ رگڑنے سے بھی اس حصے کی سوجن دور ہو جاتی ہے کھانے کے چمچے سرسوں کا تیل لے کر اسے ہلکا سا گرم کریں اور اپنے سوجے ہوئے پیروں پر مساج کریں اس کے علاوہ آپ اس مقصد کے لیے مسٹرڈ پیسٹ بھی استعمال کر سکتی ہیں دو چائے کے چمچے مسٹرڈ پیسٹ لے کر اسے سوجے ہوئے اسے پر لگائیں پیروں اور ہاتھوں کی ورم زدہ انگلیوں کو آرام پہنچانے اور درد میں کمی لانے کے لیے مسٹرڈ کا استعمال بہت موثر رہتا ہے اپنے پیروں کو ایسے نیم گرم پانی میں دس پندرہ منٹ کے لیے بھگو کر رکھیں جس میں ایک دو کپ سمندی نمک شامل کیا گیا ہو اس عمل کو اپنی انگلیوں کے ساتھ بھی دہرائیں دن میں دو مرتبہ یہ عمل کرنے سے آپ تین سے پانچ دن کے اندر اندر اس مسئلے سے مکمل طور پر نجات حاصل کر لیں گے کچھ کیسز میں آپ محض ایک یا دو دن میں ہی آرام حاصل کر سکتی ہیں ہم وزن مقدار میں انڈے کی سفیدی آٹا اور شہد لیں اور اس مکچر میں تھوڑی سی گلیسلین شامل کریں اس مکچر کو مرہم کی طرح محتاثرہ حصہ پر لگائیں خون کی روانی بہتر بنانے کے لیے موسم سرما میں کسی بھی ویجیٹیبل آئل کو نمک گرم دیم گرم کر کے اس میں چند کترے لیمو کا رس شامل کریں اور تیل سے اپنے ہاتھوں اور بہروں کا مساج کریں لیمو کے استعمال شدہ عد کے اٹھے ٹکڑوں کو کسی کپ کی طرح اپنے انگلیوں اور ان کی پوروں پر رکھ کر آہستہ سے ڈگڑیں کچھ دیر بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں یہ آپ کو فوری آرام پہنچائے گا ایک آلو لے کر اس کے سلائس کاٹ لیں آلو کے سلائس پر تھوڑا سا نمک شڑک کر رسے متاسعہ اسوں پر دھیڑے سے لگڑیں یہ جل کی سرخیت سوزش میں کم ہی لے آئے گا ان گھریلو نسخہ جاد کے علاوہ آپ چاہیں تو اپنے لیلنین کریم یا کسی قسم کے انٹی سیپٹک لوشن کا استعمال بھی کر سکتی ہیں یہ انفیکشن کے امکانات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں